ہانور جرمنی کا ایک خوبصورت شہر جو نورتھ جرمنی کا تیسرا بڑا شہر ہے ہانور کے اس خوبصورت شہر میں ایک بہت ہی اہم جگہ ہے جو ہے ہانور زو ہانور زو جرمنی کے پانچ میں پرانے ترین چڑیا گھروں میں سے یعنی زو میں آتا ہے یہ زو چار میں اٹھارہ سو پینسٹھ کو بنا تھا اور اس کا کل رقبہ بائیس ہیکٹرز یعنی پچپن ایکڑ ہے اور اس میں دو سو سینٹس اقسام کے تین ہزار چار سو چودہ جانور ہیں چار سو افراد اس زو کے ایمپلائی ہیں جو سمر سیزن میں خوب کام کرتے ہیں زو کے پاس کچھ ورلڈ ریکارڈ بھی ہیں جیسے کہ پانچ ایشین بیبی الیفنٹس کی پیدائش اور اس کے علاوہ دو ہزار نو میں دو ہزار دس میں زو کو بہترین زو کا ایوارڈ بھی ملا ایک سال میں لگ بگ ایک اشاریہ چھے ملین لوگ اس زو کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں زو کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں پانچ کلومیٹر لانگ ایک پاتھ ہے اور اس پورے پاتھ کے دونوں طرف مختلف طرح کی چیزیں ایگزیبیٹس نمائش وغیرہ ہیں نمائش سے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ علاقے ایک تھیم کے تحت بنائے گئے ہیں جیسے کہ زیمبیزی جس میں ایفریکہ کی تھیم کو فالو کیا گیا ہے اس کے علاوہ گوریلا ماؤنٹین یکون بے جو کینڈین تھیم پہ ہے یہ ایک کینڈا کا علاقہ ہے جو بلکل برفانی علاقوں کی طرح ہے اور یہاں پر پولر بیئر بھی ہے اور اسی طرح کے پینگوین اور باقی سارے جانور بھی ہیں پھر ایک جنگل پیلس بنایا گیا ہے ایک پرانے زمانے کا ہندو ٹیمپل دکھا کر اس کے گرد ہاتھی ہیں لیپرڈ، لنگور، سنیکس یہ سب اسثین کے تحت بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ونٹر زو بھی لگتا ہے اور ایک فارم ہاؤس بھی ہے جو انیسوی سنچری کے مطابق وہاں گھر بنائے گئے ہیں اور وہاں پر لوگوں نے گھروں میں جو جانور رکھے ہوئے ہیں ان کی نمائش کی گئی ہے اس زو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ زو کچھ سٹڈیز میں بھی پارٹسپیٹ کرتا ہے اور یہ اپنی انکم سے کچھ خاص طرح کی ریسرچ کو فنڈ کر رہا ہے جیسے کہ پولر بیئر انٹرنیشنل کی ریسرچ جو پولر بیئر کو کینیڈا میں سٹڈی کرتے ہیں اس کی مائیگریشن روٹس کو سٹڈی کرتے ہیں اور ان کی نسل کو پریزرو کرنے کے لیے کچھ سٹڈی کی جاتی ہے تو ہانور زو اس کو کافی حد تک فنڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ہانور زو سری لنکا میں اور باقی جگہوں پہ جہاں ایلیفنٹس ہوتے ہیں ایشین ایلیفنٹس ان کی بائیو ڈائیورسٹی ایلیفنٹ کنزرویشن ان سب کے لیے کافی حد تک فنڈ دیتا ہے آئیے اب چلتے ہم اس زو کی ایک تفصیلی سہر کی طرف اس وقت میں ایک ٹرین سٹاپ پہ ہوں ٹرین سٹاپ پر یہ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں ایک ٹرین اس طرف کو جا رہی ہے اور آپ نے دیکھا ایک واپس آ رہی ہے تو ڈائریکشنز ٹرین کی بڑی ضروری ہیں ابھی اس طرف سے ٹرین آئے گی اور وہ ٹرین دو منٹ میں آئے گی زیارہ نمبر ٹرین 11 نمبر زو کے لیے اور اگر آپ نے ہانوور کا زو دیکھنا ہے تو گھڑی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑی ایک بجا رہی ہے ہانوور زو میں 11 نمبر ٹرین یہاں سے جائے گی پھر دوسری ٹرین وہی 11 نمبر دس منٹ بعد بھی آئے گی آج بڑا اچھا دن ہے دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اور فاکس واغن یہاں ہر طرف ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں سامنے بھی فاکس واغن سرویسز ہیں گاڑیاں اور کل کے ولاگ میں میں نے پنی گلتیاں نکالی کہ میں کچھ تیز تیز DJI Osmo کو رائٹ لیفٹ ڈاون کر رہا تھا اس کا انگل منٹین کرنا مشکل ہے اور دوسری چیز یہ تھی کہ کچھ اور اردو کی گلتیاں تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ہم سودار رہے ہیں تو اپنی زبان میں آپ یہ دیکھیں سٹیشن پہ آپ یہاں دیکھیں ابھی اس وقت سگنل پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ساری گاڑیاں تقریباً واکس واغن ہیں فاکس واغن تقریباً سب اور ادھر سے آڈی جا رہی ہے اور باقی بھی ہیں لیکن کم نظر آتی ہیں اب یہ ایک ٹرین آگئی ہے اور یہ ٹرین سٹوشن کی طرف جا رہی ہے سٹوکن تو بس یہ اسی طرح آتی ہیں اور دیکھے گا کہ یہ ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنے سیکنڈ یہ رکے گی وہ میری ٹرین آگئی ہے جیسے ٹرین آجائے گی تو میں اسے سٹوپ کر دوں گا اور یہ زو کی طرف جا رہی ہے 11 نمبر جو ٹرین اب آئی گی بہت تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں اب یہ چل پڑی آپ سیکنڈز کاؤنٹ کر سکتے ہیں میری ٹرین آجائے پھر میں بند کر دیکھوں ٹرین بلکل خالی ہے اور زو کی طرف ہم آگئے ہیں لگتا ایسے ہے کہ سائے زو جانے والے بچوں میں میں ہی شامل ہوں اور کوئی بچہ زو نہیں جا رہا یہ زو کا سٹیشن ہے اور زو کس طرف ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جی وہ سامنے ایک سائن لکھا ہوا ہے گرین میں آپ کو نظر آرہا ہوگا زو اور بس ٹرمینل بڑی انگریزی آگئی ہے جی ان لوگوں کو زو اور بس ٹرمینل دو باتیں ڈی جے آئی آسمو میں تھوڑا سا موومنٹ ہے اس کا گمبل اتنا سٹرونگ نہیں ہے میں بھی بڑے ہلکے قدم آج اٹھا رہا ہوں سوچ سمجھ کے کیونکہ ولوگنگ میں اتنا میں پرانا نہیں اب یہ زو پہ کھڑی ہو گئی ہے جی بس میرا خیال ہے یہاں آگے اس کا کوئی اب راستہ نہیں جاتا دس از دی لاس سٹیشن یہ آخری سٹیشن ہے یارہ نمبر کا اور اور زو سے ہی ہم نے جب واپس جانا ہوگا تو پھر ہم زو کی گاڑی میں بیٹھیں گے اور واپس سلے جائیں گے اور اس طرف کو لگتا ہے کہ زو ہے منڈے کا دن اچھا ہے زو کے لیے کیونکہ بس کوئی ترتیب ایسی بن گئی کہ منڈے کو آنا پڑ گیا اس کی وجہی ہے کہ منڈے کو سنڈے کو تو لوگ بہت زیادہ آتے ہیں منڈے کو نہیں اتنے آتے جی میں اس وقت جی میں بہت زو کے سامنے ہوں اور زو کھلا ہوا تھا پہلے میں سمجھا کہ کچھ نظر نہیں آرہا تو شاید زو بن ہے لیکن وہی بات ہے کہ یہ آج یہ سرویس جہاں لکھا ہوا ہے سرویس آپ کو آواز آری ہوگی تو سرویس جہاں لکھا ہے وہاں سے آپ نے ٹکٹ لے لے لینا ٹکٹ تھوڑا سا مہنگا پڑ گیا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ کچھ دس پندرہ یورو میں بات بن جائے گی لیکن یہ چھبیس یورو ففٹی سنٹس میں بات بنی ہے تو اس کے علاوہ انہوں نے انگلیش میپ بھی مجھے دے دی ہے اور کنڈ کنڈر 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 واغن وہ کنڈر واغن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے لکھا ہے کہ بچے کی آپ یہاں سے وان کو لے کے جا سکتے ہیں اب یہ دی جی یا اسمو کے تھوڑا سپر مسائل ہیں اور میں شاید ادر سے جا سکتا ہوں لیکن ہوا اتنی تیز ہے کہ دونوں چیزیں مینج شاید نہ ہو سکے کھل گیا جی گھٹن ٹاگ کہتے ہیں یہ کہ have a good day thank you اور یہاں سے زو میں ہم انٹر ہو گئے ہیں سنا ہے کہ یورپ کے بڑے زو میں ہی آتا ہے اور یہ سووینئر شاپ لگ رہی ہے پہلے کی نسبت آج سلو چلوں گا اور زیادہ تاکہ جرک فیل نہ ہو سٹیبل ویڈیو رہے ڈی جی یا اسمو تو کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت سٹیبل ویڈیو بناتے ہیں اور دوسرا لائٹ کا بھی خیال رکھوں گا اور اب یہاں پر ہم آگے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ جرمن میں کچھ سمجھ تو نہیں آرہا لیکن مجھے انگلیش میپ اس نے دیا ہوا ہے بچے کو بھی فالو کرتے ہیں زو شاپ جی زو شاپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی کوئی خربوش ٹائپ کوئی چیز لگ رہی ہے گینی پگز ہوں گے جی فوٹو پوائنٹ جی یہاں پر آپ اپنی تصویر ان چاروں کے تینوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں آئین سوائے دغائے فیر فیر جو ہے وہ چار کو کہتے ہیں بہت خوب کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے میرے سوا اور بندروں کے سوا اور یہ بھی کچھ لکھا ہوا ہے یوروز کا کوئی حساب کتاب گلاس ڈور ہے مائر ورکرز کام کر رہے ہیں اور میں ان کی انفرمیشن جو جانوروں کی ہیں وہ ساری جرمن میں لکھی ہوئی ہے وہ جنوروں نے کورڈ آریا بنایا ہے آواز بھی آپ کو آرہی ہے سپیکرز لگائے ہوئے ہیں یہ چمپینزیز ہیں ہمیں اس نے جس لڑکے نے بتایا گئے ہم ٹوینٹی نائن پہ ہیں سوکت ٹوینٹی نائن کا نام گوریلا گوریلا کا آریا ہے جی تو ہمیں شاہد کوئی ہے اچھا ہے کہ بالکل ایک آمام الناس نظر آرہی ہے یہ گلاس ہے گوریلا بڑی اچھی ڈیکوریشن کیوئی ہے انہوں نے بڑی اچھا ہے موسیقی 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 شیشہ اسنے قریب سے زندگی میں شیشہ میں نے نہیں دیکھا لینجی مجھ میں اور شیشہ میں شیشہ ہیلو گھٹن ٹاغ گھٹن مورگن ایک بین زی شان نہیں جی یہ میری طرح اس کو بھی جرمن اتنی آتی ہے بلکہ شاید آتی ہی نہیں ہے اسلام دعا بھی نہیں کر رہا اور آپ دیکھیں یہ گلاس لگایا ہوئے اب میں اسلام علیکم یا شیر تو شیر صاحب ادھر بیٹھے ہیں یہ پنجا بھی کسی کا نظر آ رہے ہیں ان کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ سوچیں کہ یہاں پر آپ یہ زو میں آپ اس طرح ہے سٹیر سے چڑے یہاں کھڑے ہوگئے شاید شیر ہی بیٹھتا ہو اس سے قریب سے آپ شیر کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ کتما اچھا اگ نظام ہے اور یہ پتھر بغیرہ اور اس طرح یہ بلکل جی یہ راک تو نہیں ہے لیکن وہ امیجز راک کا انہوں نے منایا ہوا تو بہت اچھا لگا مجھے موٹ جید لائن اور لائن اس شیر اور شیر نی بات چیت نہیں ہیں ان کے اپس میں لگتا لیکن بیٹھے میں اور زبردست یہاں سے شیر نہیں صاحبہ گئی ہے وہاں سے شیر اور یہ مجھے کچھ سے دیکھنے کی کوشش کی ہے جی اب جس جگہ پر ہم ہیں وہ یکون بے ہے ریلکم کیا ہوا ہے یہاں پر بھی کچھ پرانے زمانے کا گیٹ ہے اور ڈیکوریشن بہت اچھی کرتے ہیں ڈیزائننگ ہر چیز کی پہلے ہم اس بے میں چلے جاتے ہیں ایک دفعہ میں دیکھ لوں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس طرف کو جا سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کیسا انہوں نے یہ لالٹین لگا کر چیزیں لگا کر ایک منظر بنایا ہے خوبصورت جنگل کی شکل دی ہے جیسے جنگل میں آپ سہر کر رہے ہیں اور ایک دم روشنی آ جائے گی موسیقی انساف مائن یہ واقعی انساف مائن نہیں ہے ایسے انہوں نے بس ایک منظر بنایا ہے اور یہ سپیکر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جیسے کوئی مائننگ کر رہا ہے ایسا ہوں نہیں رہا لیکن آپ سوچیں کہ دیکھنے والے کی دیکھنے والے کی بچوں کی کتنی لرننگ ہوتی ہے یہ سارے چیزیں دیکھ کے کتنا کچھ وہ سیکھتے ہیں بچوں کو یہاں مت بٹھائیں موسیقی 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 اس کے اندر سے بڑا اچھا نظارہ ہوگا اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا خوبصورت انہوں نے ایک آفشار بنائی ہے ایسر کے ٹریز لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کے اوپر ڈیٹیل پر کام کیا ہوا ہے اب یہ دھوپ کا تھوڑا سا منظر ابھی دیکھیں تھوڑے دیر پہلے جیسے بارش تھی اور بس یہ سارا دن چلتا رہتا ہے ابھی اس وقت میں فوقس کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں اور بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئلے کی کان ہو جب کیسا نہیں ہے کوئی کوئلے کی کان نہیں ہے سائٹ پہ یہ دیکھیں اسے پتھروں کی جیسے پتھر توڑ تو یہ جی مسٹر فوکس ہم دو تین ہمیں نظر آئے تھے اور یہ اس کی انہوں نے ڈیٹیل دیویا ہے اس طرف کو ہمیں کہا ہے جانے کو دیکھتے ہیں یہ دونوں بزرگ میرے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں یہاں سے بھی آپ فوقس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا نام تیمبر وولف ہے جی میں اس کو فوقس کہتا رہا ہوں یہاں یہاں کہ رکز موسیقا 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 انہوں نے اس کے لئے بھی جو گھر بنایا ہے دیکھیں ساری چیزیں اس میں یہ زو کے اندر آپ بریج ہی دیکھ لیں بریج سے انہوں نے کیسی زبردست چیزیں بریج کی ڈیزائننگ موسیقا 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 ہائی ٹائم ٹی ٹائم ہائی ٹائم 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 یہ ہے کہ یہ ایک ڈاغ ہے اور یہ ڈاغ دیکھیں کیسے بالکل خاموش ہو کر سٹل ہو کر کھڑا ہوا ہے یہ ڈاغ اور اس کا نام ہے بلاک ٹیلڈ پریری ڈاغ اور یہ ڈاغ یہاں پر بھی ہے یہ اتنا اوپن وہ دیکھیں وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں اتنا اوپن انہیں رکھا ہوا ہے کیا عوام ان کو تنگ نہیں کرتی اور بڑے مزی کی یہ چیز ہے اور کارٹونز پہیں اکسر ہی آتے ہیں اور یہاں دیکھیں ان کے گھر بنے میں ہے اور وہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سارے پوری فیملی ہے بیک سیلڈ پہ تو اور بھی ہیں کیا ہم ادھر جا سکتے ہیں سب سے اچھی بات ہے یہ یہ ہے کہ جانور کے ہیبیٹیٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اسی طرح کا اس کے لئے کیج بنایا ہے بے شک کہ وہ قید میں ہے لیکن بہتر حالات میں جی بہاں زرہ رش ہے تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں ڈینجر ہے جناب آپ کے لئے ڈینجر ہے ڈینجر خطر کی گھنٹی کیونکہ یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پوڑے ہیوج ہیں بلکل جی یہ میں تصویر لیتا ہوں پھر آپ کو کافی اور یہ دیکھیں یہ اس کا کیا فائدہ ہوگا کوئی سٹیمر ہے یا واقعی یہ کوئی جنگل کا منظر ہے وائل ٹرکی ہے اندر یہاں پہ کہیں وہ ڈھونڈنے پڑیں گے اور امریکن بائیسن اوکے جی یہ امریکن بائیسن ہے آپ دیکھیں کہ امریکن بائیسن یہاں لگ بھگ ایک دو تین چار یہ مجھے چار نظر آرہے ہیں موسیقی 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 موسیقی